آپ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بات کا بھی ایکسپٹ کیا جائے کہ ماضی میں ہمارے ہاں مہم جو ہی ہوئی نا جو سو کال فاتح خطیق فاتح کابل ہو گئے کتابیں لکھتے ہیں اب ہمارے ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ڈی جیز اپنے کارنامے بتاتے ہیں یعنی وہ تحریک ازادی ہو خود مادساری تحریک میں بھی اپنا بڑا فوال کردھ رہتے ہیں اول تو حد تا کہی ہے کہ ایک زمانے میں جمہوریت کے بھی چیمپئن وہ لوگ ہونے لگے تھے تو آج ہمیں نکتائج بھگتنے پڑھ رہے ہیں نا اس کے محترم حلالی صاحب جی بلکل بھگتنے پڑھ رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح کا بھگتنے پڑھ رہے ہیں اور اس لیے میرے خیال میں جب پرائیم منسٹر نے کہا absolutely not اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم no more کیا فیصلہ ہوگا اور ویسے تو کشمیر میں بھی بڑا ڈپلیمنٹ ہو رہے ہیں گریلسٹ کے حوالے سے یورپی یونین کی کنٹریز کو کہ ہاں واقعی جو جو ایک دو تین چار پانچ انہوں نے شرائط تک کی تھی اور ہو سکتا ہے یہ میری لاؤڈ ٹھنکنگ ہو لیکن کل جو دھماکہ ہوا ہے ٹائمنگ کا ہم نے تھوڑے عرصے تو محتاط کیا بعد میں یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ حافظ سید صاحب کے گھر پہ دھماکہ ہوا جو امریکہ کو مطلوب ہیں ہائی پروفائل ٹیررز کشمیر کے حوالے سے سمجھاتے ہیں ڈاکٹر ماریا بہت شکریہ مٹائی صاحب اس سوال کا دیکھیں جہاں تک فیٹیف کا معاملہ ہے یہ بین ملکی ایک جو ہے میکنیزم ہے جس کے ذریعے جو دیشن پردی کے خلاف اس کے ساتھ جو منسلک فائننسنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے مختلف اکتمات ہیں ظاہر ہے یہ کوئی بھی ملک اپنی حمد اور بسات کے مطابق وہ تمام کام کرتا ہے جس میں قانونی لیجسلیشن سے لے کے مختلف میکنیزمز کو سیکیور کرنا ہے پاکستان جس جگہ پہ ہے ترقی کے لحاظ سے اور جتنی تیزی سے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو ستائیس نقاط دیئے تھے ان میں سے تقریباً چھبیس جو ہیں پاکستان نے اس کے اوپر بڑی حد تک اس کے اوپر نہ صرف کام بھی کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے کچھ چیلنجز ہیں جو شاید آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں جیسے کہ آپ کے پاس اس وقت جو شرائع خاندگی ہیں وہ بہت نیچی ہے اس کے سلالے والا جو آپ کی اس وقت جو بینکنگ سیکٹر کے ساتھ دو لوگ منسلک ہیں وہ صرف ستارہ پرسنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی انفارمل جو نیٹورکس ہیں یہ انفارمل جو آپ کی اکانومی ہیں وہ بھی آپ کے ملک میں موجود ہیں اس لئے کچھ چیزیں تو آپ کے لئے ممکن ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں وہ اس بات کی اکانومی کرتے ہیں کہ آپ ایک بڑی سنجید کی سے دہشت پیادی کے خلاف وہ تمام اقتماعات کرنا چاہتے ہیں بالخصوص اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس میں تو کوئی دوراری نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو پاکستان کے اوپر تلوار ڈالی گئی ہے یہ پاکستان کے اوپر کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں دوہزار دس کے اندر بھی بلخصوص جو CIE کے ایڈے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایڈے ہیں اس کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ آپ نہیں جاتے کہ آپ تیسری جو اقوان جنگ ہے اس کے اندر فریق پڑیں اس وقت جو لاہور کے اندر واقعہ ہو اس بات کے ایک آسی کرتے کہ جہاں وہ ایک طرف پارلمنٹ جہاں وہ ایک طرف کشمیری لیڈرز کو بلا رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے یہ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ جس کو جس کو تحشت کر سمجھتے ہیں ان تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں ایک فورن رڈی ایکس یا فورن اس میں جو مواد ہے وہ استعمال ہوئے اس میں بھی کوئی دورائی نہیں ہے اور وہاں تک پہنچنا بالخصوص یہ میسیج دینا یہ بھی اس بات کی ایک آسی کرتا ہے کہ ابھی بہت ساری جو آپ کی جنگیں ہیں وہ متحرک ہیں اور اس میں ہندوستان کی طرف سے اور اقوانستان کی طرف سے یہ دونوں چیزیں سے آپ کو سامنا ہوگا کہ ایک سو بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور اسی ہزار لوگ ہمارے مارے گئے ہیں بس کافی اور پھر ہم یہ نہیں کریں گے تو بڑی اچھی بات کی انہوں نے اور یہ کہنا کہ ہم نے فتح کیا اور کسی کو مدد کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے دخل دیا اس لیے کہ جب کریمبلن پیپرز کریمبلن کے پیپرز جو ابھی واضح ہوئے ہیں ریویل ہوئے ہیں اس میں تو روس جو تھا سوویٹ یونین وہ صرف ایک ووٹ سے فیصلہ کیا ایک ووٹ تھی سوویٹ پولٹ بیورو کا کہ ہم یہ دعوت مانیں افغان کومینس کا کہ ہم جا کے ان کے ملک میں ان کو مدد کریں وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں آئیں اور فسیں اور صرف بریزنیو کا ووٹ تھا نہیں تو وہ بھی نہیں آتے اور یہ بکواس کہ زیاالحق نے وہ تو اپنا گدی بچانے کے لیے کہنے لگا کہ ہم وہ وارم وارٹرز آف دی انڈیان اوشن کیا روس میں وارم وارٹرز نہیں ہیں سوچی اور بلیک سی نہیں ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں تھا اور کتنے لوگ کے ساتھ آئے تھے کسی بھی وقت روس کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ لوگ افغانستان میں نہیں تھے اور اگر پاکستان کو ان کو فتح کرنا تھا تو پانچ لاکھ تو ہمارے لوگ ہیں جن کے خلاف وہ کیا ایک لاکھ سے لڑتے ہمارے خلاف یہ سب ایک ہوکس تھا یہ ایک امریکن ہوکس اور زیاالحق استعمال کیا کہ اس کو اس کی ریجیم کو سپورٹ ملے اور ملا وہ کامیاب ہوا مگر پاکستان نہیں کامیاب ہوا لیکن ایک اور ڈاکٹ صاحبہ اس پہ تو ہم بات آ رہے تھے گریلس میں لیکن اس وقت جو ہے جو کرنٹ سیچویشن ہے اشرف غنی جو بیگنگ کرنے جا رہے ہیں غالبا جمعہ کو میٹنگ بڑی اہم قرار دی آ رہی ہے تالبان نے بڑا سخت رییکشن کیا ہے اس سے پہلے تالبان نے خود کو فاتح بھی قرار دے دیا یا آی ایف ڈاؤٹ کہ ان کا اتنا کنٹرول ہے یا نہیں ہے اور زیادہ جو ہم لوگ جو سفر کیا جیسے کہ حلالی کر رہے ہیں پٹا ہزار شہیر ہوئے کھرموں ڈالر ہوئے اب تو دوہا میں بیٹھے ہوئے تالبان اپنے کو ایک انڈیپینڈن فیصلے کر رہے ہیں اور انڈیپینڈن فیصلے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ واشنگٹن کی ون نظر میں انہوں نہیں لاکے ان کو بٹھا لائے نا تو یہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ تو کیا ورلڈ تالبان اب دوبارہ ان کے حوالے کر دیں گے دوبارہ آئی ایس القاعدہ کا یہ ہیون بننے جائے گا بغیر کسی تحفظ کے امریکنز کیسے جا رہے ہیں ڈاکٹر ماریا بہت شکریہ آپ کے سوال کا لیکن میرے حال سے بہت ساری چیزیں آپ نے ملا دی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امرین مرکہ نے یہ جان افکانستان میں دونزار ایک اس مفروف سے پہلے لڑی کہ وہ القاعدہ سے اس خطے کو اس خطے کو بالخصوص افکانستان کو پاک کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر ان کو لگا کہ جتنی بڑی ان کو وار ایفرٹ چاہیے اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے یہ لابس جو اس کی شمول کر ڈالی کے افیلیئٹس افیلیئٹس میں آپ طالبان کو ان کے اندر شامل کیا پھر آپ نے جنگی اعداف شروع کیے پہلے دہشتگردی کے خلاف مہم جائی پھر آپ نے کہا نہیں دہشتگردی کے خلاف مہم جائی نہیں ہے یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے اس کے بعد آپ نے یہ مختلف اوقات میں اپنے جو کہتے ہیں فتح کا جو نوشن ہے اس کے اندر آپ نے تبدیل ہی آپ لے کیا اور آپ لاتے رہے متواتر لاتے رہے اب جو ہے پچھلے تین چار سالوں سے اب آپ چاہتے تھے کہ آپ امن مذاکرات کریں امن مذاکرات کے اندر ظاہر ہے آپ کو طالبان کو ساتھ لے کے جانا پڑا جس میں امریکن حکومت کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑا گن کو دہشتگردی کی لس سے نکال کر آپ واپس لے کے آئیں اب ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے تین چار چیزیں جو ہیں امریکن حکومت اور امریکن ایڈمینسٹریشنز نے غلط کی جس کی وجہ سے اس وقتی صورتحال ہے جو نہ ہی کچھ سیاسی طور کے اوپر افرانستان کے اندر کوئی امن آ رہا ہے اور نہ ہی اسکری طور کے اوپر کوئی آپ ایک امن کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ طالبان یا پاکستان طالبان کا جو انفلونس ہے اور جو پشتون انفلونس ہے انہوں نے سوچا کہ یہ پاکستانی انفلونس کے برابر ہے اس لیے جو اخوان کانسٹیشن رکھا گیا وہ ٹرائبل سٹرکچر کی رپیزنٹیشن نہیں کر رکھتا اس کے اندر جو طاقت کا توازن اندرونی طور کے اوپر قبائلی طور پر اخوانستان میں موجود تھا اس کا خیال نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے متضاد جو ہے آپ نے دیکھا کہ اخوان حکومت شمالی اتحاد اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ خصوص اخوان نیشنل آمی ان کے اوپر بہت پیسے خرچ کیے گئے اور ان کو ایک طرح سے اسٹیبلش کیا گیا اب امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو اخوان حکومت ہے جس کے اوپر وہ پسلے 20 سال سے پیسے دیتے رہے ہیں یا جو اخوان نیشنل آمی ہیں جس کا سیکیورٹی سٹرکچر کی وہ ٹریننگ دیتے رہے ہیں یا آئندہ دو سالوں تک ان کا بجٹ وہاں سے امریکن آرمی کی بجٹ سے جائے گا وہ شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی کو ہینڈل کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ طاقت کی کسی بھی ارینجمنٹ میں کسی قسم کی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ نہیں چاہتے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جو جنگی فریق ہیں جو اس وقت علاقائی ریپیزنٹیشن کر رہے ہیں یا قبائلی ریپیزنٹیشن کر رہے ہیں آپ ان کو ایک طرف رکھیں اور اپنے جنگ کے اہداف تردیوی